موسیقی تو جی یہ ہے کراچی کا شارہ فیصل اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل رات مسلسل ہونے والی بارش کے باہر آج جو ہے وہ چارہ فیصل دیرے آپ آ ہی گیا حالانکہ ابھی چند عرصے پہلے جو ہے وہ یہاں برساتی نالے بنائے گئے تھے لیکن اس کے بھاوجود جو ہے وہ یہاں پانی کھڑا ہو گیا ہے اور کتنا پانی ہے اس سے کہاں نہیں جا سکتا یہ دیکھیں فٹپات توڑ کے جو ہے وہ پانی کی دکاسی کا ذریعہ بنائے گا سکتا ہے بھائی جب آپ نے خرص کی کیا پوزشن ہے پانی ہے سنگ اورمین کا کوئی نظام نہیں ہے بھائی جانتی ہوں ہم لوگ پانی میں پہار رہے ہیں لوپریوں پے جانے والے لوگ ہیں دیکھیں آپ کتنا پانی ہے بھرپور پانی ہے لیڈیز سفاد لوگ پریشان ہیں گاڑیوں میں پریشان ہیں یہ ہے ناتا خان کی پوزیشن اور ناتا خان پر برشاتین آلیں بنائے گئے لیکن کالونی گیٹ اور اس سے پیچھے پتہ نہیں کہاں تک پانی جمایا ہے باقی جو ہے وہ باقی جو ہے پبلک ٹاکوڑ کے لئے پبلک ٹاکوڑ سڑکوں پر نہیں ہے اور بیچارے لوگ پاہ رونا ہے کیسے ہوگی پبلک ٹاکوڑ سڑکوں پر بھائی یہاں تو آبے کا آوہ ہی بگنا بھائی بارج جو ہے وہ ابھی روکی روی ہے لیکن لوگ پریشان ہیں کیونکہ سڑکوں پر خاصا پانی ہے اور میں بھی بہت مشکل سے اس پانی سے جو ہے وہ نکل کر آیا ہوں اور بڑا برا حال ہے جی کم اشکم کولونی گیٹ کا بڑا برا حال ہے جہاں پر حال ہی میں برشاتی نالے تامیر یہ دے قومیٹ نالے دل ان لوگ پی جارے جو ہے ٹرانسپورٹ کے انظار میں اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ملیر سائٹ پہ جانا ہے اچھا خاصا پانی بھارا ہوا ہے اور اس کی نکاسی نہیں کی جا جا ہرا ہی ہے ابھی میں ڈگروڈ سے گزر رہا ہوں اور ڈگروڈ پر بھی جو ہے وہ اچھے خاصے لوگ کھڑے ہیں یہاں با یہ بھی ٹرانسپورٹ کے انتظار میں ہے لیکن سڑک پہ جیسے کہ پبلک ٹرانسپورٹ نظر ہی نہیں آ رہی ہے یہ جی ڈگروڈ آگے ہیں ڈگروڈ آگے ہیں پانی کے نشانات تو ہیں ڈگروڈ پہ ڈگروڈ پہ بھی پانی بھرا ہوا ہے ڈگروڈ پہ بھی پانی بھرا ہوا ہے ڈگروڈ پہ بھی پی ایف کا منظر ہے کہ پانی بھرا ہوا ہے ڈگروڈ پہ بھی پریشان ہے ڈگروڈ پہ بھی پانی بھرا ہوا ہے جانے والے ڈرائک سے لوگ کس طرح اپنے گاڑیاں جو ہے مجھے کر یہاں پر آ رہے ہیں مزید پانی ہے پی ایف کے مقام پر یہاں سے کیسے گزریں گے اللہ مالک ہے دیکھتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ بائیک اٹس کے لئے جب ہم یہاں سے گئے تھے تو یہ جڑک بلکل ساست رہی تھی پانی نہیں تھا یہاں پہ لیکن آج پانی یہاں بھی آگیا ہے پانی لوگ جی آ رہے ہیں پانی اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں دوسروں کا خیال کیے بغیر یہ ایک لوگوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ خیال نہیں کرتے ہیں اور پانی اڑاتے ہیں یہاں سے بڑا مسئلہ یہاں سے بڑا مسئلہ یہاں سے بڑا مسئلہ یہاں سے بڑا مسئلہ لازم ہوئے کیونکہ پوری راہ برسات ہوتی رہی ہے اور میں آپ کو اس وقت سمجھ لائیو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں شارہ فزد بر یہ آپ سے چند منٹ پہلے کے مناظر ہیں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں یہ ایک اور سپورٹ ہے کراچی کا جہاں مرسات پر اکثر پانی جمع ہو جائے کرتا ہے عائشہ بھوانی اور آج یہ سب ہی خاصہ کلیر ہے اس میں یہ ہے کہ جہاں پانی ابھی جمع ہوا ہے وہ جگہیں جو ہیں اگلے دو سے تین گھنٹوں میں کلیر ہو جائیں گی یہ مجھے آئیڈیا ہے اس بات کیا کیونکہ ٹیمیں لگی ہوتی ہیں اور بارش جب نالوں کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ مسائل ہوتے ہیں اور کل رات بلکہ کل پورے دن سے مسلسل ہونے والی بارش بھلے مطلب وہ کبھی تیز ہوتی رہی کبھی سلو ہوتی رہی رات گئے تک اس کا سلزلہ جاری تھا اور جس کی باعث جو ہے وہ سڑکوں پہ پانیاں نہیں بہری گیا تھا لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ کام کر رہے ہیں اور آئے ہو اگر بارش اگر بارش نہیں ہوتی تو اگلے دو سے تین دھنٹوں میں اس سارا پانی جو ابھی آپ نے دیکھا ہے وہ اتر جائے گا نظر نہیں آئے گا پر آج اللہ تعالی سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ معاملات اللہ تعالی بہتر رکھیں باقی سفر جاری ہے اور منزل اب قریب ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ آگے کیا صورتحال ملتی ہے ابھی تک تو سوائے ڈگروڈ کے اور پی ایف کے امان چیزیں خاصی بہتر نہیں